اسلام علیکم فرینڈز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن تاکہ آپ سب کو نیو نیو ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کچھ ڈیز کے اندر فری فلائے کا بجری کی ٹھیک ہے اسٹریلین بجری آج اس کو لے کے آیا ہوں جناب فی الحال دوک لے کے ہیں ان میں سے ایک کو چھوڑنا ہے اور وہ ہم کو دکھا دیتا ہوں شاید میں نے ٹریننگ گھر میں شیئر کی ہے یہ وائٹ ابھی اٹھتا نہیں ہے یہ بلو کلر کو آج چھوڑنے لگے ہیں تھوڑا سا گھبرایا تو پھر رہا ہے لیکن اللہ خیر کرے فرس ٹائم آج فرس ڈیز کا باہر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب برڈ فلائے کرنا سیکھ جاتا ہے تو پہلے اسے گھر میں جب ٹریننگ تھوڑی سی ہو جائے فوراں سے باہر کا محول بھی اس کو دکھا دینا چاہیے تاکہ وہ باہر آ کے ڈرے نا کیونکہ جب فل فلائنگ میں پڑ جاتا ہے برڈ تو اچانک سے جب اسے کافی ڈیز بعد باہر نکالتے وہ نئے محول سے گھبرا جاتا ہے اور ڈر کے باگ جاتا ہے کہیں دور نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح جنگلی کبوتر تھا ٹھیک ہے تو ابھی لے کے ہی جگہ یہ وہی ہے جہاں سے جنگلی کبوتر بھاگا تھا وہ پیچھے میں کھڑا تھا یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا باگ اور اس جگہ پر کیوں آتا ہوں اس جگہ پر اس لیے آتا ہوں کہ یہ نزدیک پڑ جاتی حویلی کے یہاں پہ آنا آسان ہے فوراں سے ٹائم پہ بندہ آ بھی جاتا ہے اور گھر بھی چلا جاتا ہے زیادہ دور بھی جگہ ہیں کھلی لیکن پھر دور جانا پڑتا ہے ٹائم لگ جاتا ہے اس چیز کے لیے باقی دعا کیجئے گا کچھ نہیں پتا قسمت پہلی خراب جا رہی ہے اور آج کا نہیں پتا کہ کیا بنتا ہے اب ٹریننگ گھر کے حد تک تو آپ نے دیکھا کافی اچھا جاتا تھا سب سے مین مسئلہ آسٹریلین لابرڈز یا یہ جسے کوکٹلز بولیں جو بھی لابرڈز ہیں ان کو کوووں سے رہتا ہے خطرہ کووے اور چلیں فوراں سے اٹیک بلکہ پیچھے پڑ جاتی ہیں جان نہیں چھوڑتے تو ابھی بھی آرمی تھوڑی سی کٹھی کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں درانش دمکانے کے لیے کوووں کو باقی جیسے قسمت میں ہے جب آپ کو بتایا کہ جو چیز قسمت میں ہوتی ہے وہ جیسے بھی وہ آپ کو مل جاتی ہے اور اگر قسمت خراب ہو تو چیز ہاتھوں سے آ کے نکل جاتی ہے فیصل جاتی ہے آج کا دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے چھوڑنے لگے ہیں بجیر کو اور گھر کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے ورنہ اگر میں اپنی حد تک سوچوں تو مجھے گھر میں بھی انجوائی کرواتے ہیں کھلے حالانگے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ گھر کی حد تک ہاتھ پہ بیٹھیں اڑ کے آئیں باہر کی کئیوں کو نہیں شوق ہوتا لیکن مجھے دراصل باہر کا بھی شوق ہے لیکن آپ کو بھی نولیج دینا چاہتا ہوں تو اس لیے کہتے ہیں رسک لینا پڑتا ہے علاوی میں رسک لینے پڑتے ہیں لیکن دعا کیجئے گا کہ سب بخیر و حافیت ہو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو ق دفعہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے چلی ہے شورٹ کرتے ہیں ویڈیا کو شروع کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب چھوڑنے لگے ہیں جی ایک بیلو بجری کو بانڈریز ہم نے بنا لی ہیں بندے دیکھیں چاروں طرف کھڑے کر لی ہیں یاد ڈر لگا رہا تھا اتنی میند کریں چھوٹا سا پرندہ جسے پیار سے پالو تو اچانک سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے لے جانا چلو آنکھیں آپ سامنے نہ ہو تو پھر پکڑا جائے یا گم ہو جائے وہ اتنا درد نہیں ہوتا جتنا آنکھوں کے سامنے بندہ دیکھتا ہے تو بڑا کوشش ہوتی ہے کہ اپنی سیفٹی کروں لیکن دیکھتے ہیں آپ کی سمت بچہ ڈر تو کافی رہا ہے فرس دے تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے یہ آت ہو گیا اللہ خیر کرے پچھے بچھے 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 ب اس طرف آیا جی یہ امرودوں کے باگ کے اندر ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے پیچھے ہو جائے تو جی پیچھے ہو جائے پیچھے وہی سین ہے اس کی ایک تو ایسے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے برڈ کی کنڈیشن تیکھ کے وہ محول کو جائے کے جب تھوڑا سا کبر آتا ہے تو ایک تو یہ باگ کافی گھنا ہے مرودوں کا پچھے رہے تو سی تیان رکھنا جے ابھی تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ کس پتے پہ بیٹھا ہوگا کہاں گے تیری شام ہائے کسمت کیا کریں منہ کسمت کو ہائے کسمت کیا کریں کس پتے تھوڑا میں ڈونڈ کے پھر بتاتا ہوں کیا بنا ہے آگل سائیڈ پہ گیا بہت سین کچھ ایسے ہیں کہ ابھی تک کوئی پتہ پتہ نہیں سارے باغ میں سیٹھییں مار رہے ہیں لیکن بیٹھا یہیں کہیں در گیا ہے اوپر سے کبھے منٹلا آ رہے ہیں تھوڑے سے اور اب یہ نہیں پتہ کنگ یہ دیکھیں کافی گھنے گھنے درکھت ہیں ہے وہ چھوٹا سا گھر بڑا ہو یا کلر اس کا لگ ہو تو پھر بڑے چیز آسانی سے نظر آجاتی ہے چونکہ وہ چھوٹا ہے کوئی پتہ نہیں کس ٹری پہ بیٹھا ہے کس پہ نہیں بیٹھا مسلنگ کر رہا ہوں لیکن ابھی کوئی رسپونس اس کے طرف سے نہیں آرہا بولنے کا اوپر سے ان کی آغاز بھی بڑی دھیمی سے ہوتی ہے چھوٹی سے ہوتی پتہ نہیں چلتا اب رینگ نیک اس دن میرا اڑا تھا تو فوراں سے مجھے تھوڑی سی آواز آئی تو میں سمجھ گئے ادھر ہی ہے اس کی آواز ساؤنڈ اچھا ہوتا ہے جو رینگ نیک پیرٹس کا یا الیکزینڈر رہا کا وہ اگر ویسل کا جواب دیں تو پتہ چل جاتا اب بجزید کا نہیں پتہ اس کی آواز اور درسل اس کو بھی تقریباً سیلف گیا تھا اب جس طرح یہ بولتے ہیں شروع شروع میں سی ویسل کی آواز سن کے تو وہ بولتا بھی نہیں تھا بیسے وہ آتا تھا آت کے اوپر لیکن بولنے والا اس کا سین نہیں تھا اور اب کوئی پتہ نہیں ہے کس جگہ پہ بیٹھا ہے کیونکہ وہ ہم جانا نیچی نیچلی زمین پہ تھے یہاں سے اس نے کراوس کیا اور اس طرف آیا ہے اور یہاں آتے آتے کو پتہ نہیں چلا ہے چانت سے آقائب ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں سچ کر رہے ہیں اللہ خیر کرے اگر کسمت ہوئی تو ملتا ہے باقی آج کل حالات تو خراب جائی رہے ہیں باپ لوگوں کے سامنے ہیں ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ کل کبوتر کا ڈال تھا لیکن وہ تو صحیح آگیا ہے پھر آپ سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا میں نے کہا بجز کو بھی چھوڑتے ہیں اور وہ مسئلہ یہ بنا ہے کہ کافی ڈیز کے بعد شروع میں ہی اس کو ملے گا آتا نا لیکن وہ مسئلہ یہ ہی تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہت زیادہ خراب تھے تھند کا بڑا مسئلہ تھا اس لئے سے لایا نہیں میں نے کہا چلو سردی سے بچے رہے ہیں ہاں تو آج پھر وہ کافی ڈیز بعد نہیں جگہ کبوتر والا ہی صاحب ہوا ہے جنگلی کبوتر والا اور کوئی پتہ نہیں ہے اس طرح بیٹھا جا کے اب ایک بائی نکل آئے ہیں دیکھتے ہیں کچھ دیر اور بیٹ کرتے ہیں مسلنگ کرتے ہیں اللہ خیر کرے کہیں سے اڑتا ہے تو امید ہے نہیں جاتا کیونکہ کافی اچھا ہاتھ کے اوپر آتا ہے اور رسپونس اچھا ہے بس نئی جگہ ہے کیج میں ہی تھوڑا سا مجھے محسوس ہو گیا بس نئی جگہ دے کہ تھوڑا سا در رہے ہیں لیکن اتنا نہیں پتا تھا اس طرح سمیے رسپونس کرنے کوکٹل بھی چھوڑے تھے وہ آپ کے سامنے وہ فوراں سے ہاتھ کے اوپر آجاتے تھے ان کا براک نہیں تھا اور باقی سرچ کر رہے ہیں اگر ملسا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں ایک دفعہ نظر آجانا ہے کہ وہ بیٹھا اوڑ پڑا ایک دفعہ سامنے نظروں کے بیٹھ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہی مسئلہ بنا ہوئے اس کا پتہ نہیں ہے اس طرح بیٹھا ہے اس ٹائم سیم لوکیشن پہ کھڑے ہیں یعنی کہ یہ درکھ تھے اور اس جگہ پہ اندر کی طرف باغ میں گیا ہے اور میرے خیال میں فوراں سے کئی نہ کئی بیٹھ گیا ہوگا کسی نہ کسی درکھ پہ لیکن ابھی آئیڈیا نہیں ہو رہا کام پہ بیٹھا ہے تھوڑا سامنے خل گھپرا بھی گیا کوئی ویسلنگ کی رسپونس نہیں دے رہا بیک یہ دوسرے والا ہے وائٹ وائٹ کا سینی ہی کرنا پڑے گا اس کو ٹیلی بیس پہ ہاتھ پہ لے کے باہر بیانا پڑے گا جس طرح کیا کہ جنگلی کبوتر اس دن اڑا ہے اس کا سینی ہے اگر تو کسی انسان کے ہاتھ آ جاتا تو پھر ہی ہے کہ میری طرح تو نہیں اس نے رکھنا تھا کبوتروں میں رکھ لے گا دانا پانی تو اس کو ڈلتے رہا تھا یعنی اس کا ویسے کہلے کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی یا اس کے علاوہ ابھی تک خاتنا بھی آگیا ہو تو پھر بھی دوسرے جنگلی کبوتروں کے ساتھ بھی میچ ہو سکتا ہے یا جو پی ایس کے یہ ہے کہ سروائیو کرنے کی چانسز تھے بجیز کا یہ تک سروائیو کرنے کے اکثر لوگ اب ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے یا کچھ اور بنانے کے لیے برڈز ریلیز کر دیتے ہیں ہمارے ملک کے برڈ نہیں ہیں ہمارے کنٹری کے پاکستان یا انڈیا کے یہاں سروائیو نہیں کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے صرف چیلوں اور کبھوں کی وجہ سے اور ویسے بھی ان کو جو پنجروں میں رہتے ہیں برڈز اچانک سے باہر ان کو پتا نہیں اب ہمیں کہاں سے کھانا ملنا کہاں سے انہوں نے کھانا پینا ہے تو وہ اکثر تو بھوکی وجہ سے مر جاتے ہیں کسی ایسی جگہ فصلوں میں گر کے اور کچھ کہہ لیا جائے کہ کوئے اور چیلیں مار دیتی ہیں یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ کوئے اور چیلیں مار دیتی ہیں اور تھرڈی پرسنٹ بھوکی وجہ سے مر جاتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کہاں سے کھانا پینا ہے اب اس کا بھی سینی یہی ہے کہ اس بھوک سے پہلے اس جگہ پر ویسے کوئے بہت ہوتے ہیں آج کل تو ویسے سردیوں میں کوئے بڑھیں گرمیوں میں کم نظر آتے ہیں گرمی کے ویدے سارے چھوپے ہوتے ہیں کئی نہ کئی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں ابھی سارے گھوم پھر رہے ہیں خوراہ کی تلاش میں تو تو کافی آج کل یہ زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ چانسز یہ ہی ہیں کہ انہیں پکڑ لیا تو نہیں چھوڑنا مار دیتے ہیں ان کو کھا بھی جاتے ہیں اور سروائیو کرنے کے اس کے بہت کم چانسز ہیں باقی اللہ اگرے کسی انسان کی آتا ہے دانا پانی ملتا رہے گا اس سے چاہے میرے پاس نہیں بھی آتا صبح یا رات کو کسی کے آت لگ جائے بہتر ہے کم ہو گیا آل لگ گیا تو بہت برا عقا اس کے ساتھ باقی دیکھتے ہیں بہت بر صلی typical جاعت رہرة جاعت رہا جاعت Bio جاعت它的 رہ